اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نفرید ذکافت ہے اس کا فقیری نقصہ جس کا تذکرہ ہم کئی بار کئی ویڈیو میں پیچھے کر چکے ہیں اس کا نقصہ ہم آپ کو لائیب بنا کر دکھائیں گے دوستو ذکافت ہے اس مردانہ مراز میں پہلی سیڑھی ہے اگر اس سیڑھ میں آپ نقام ہو گئے تو آپ علاج نہیں کھا سکتے جتنے چاہیں آپ قیمتی نقصہ جات استعمال کریں نقام ہوں گے نئے آنے والے دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے اور گینٹی کے بٹن کو دباہ دیں تاکہ نئے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک دوستو پہنچ جائے یہ ایک سو نمول ہیرے کا دوستو نقصہ نمبر دس ہے اس کے مجرب ترین نقصہ جات ایک سے ایک سے باڑھ کا نقصہ ہم آگے دیں گے اگر کسی دوست کو کسی نقصے کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں وارسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی نقصہ ہم دوستوں کو استعمال کراتے ہیں اگر کسی دوست کو اس نقصے کا فیدہ ہوتا ہے تو اس کی ہم وائس میسج دوستوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ کسی دوست کو یہ یقین ہو جائے یہ نقصہ بالکل تجربہ شدہ ہے کسی دوست کو نقصے کی معلومات لینے ہو وہ وارسپ پہ رابطہ کر سکتا ہے ذکاوتہ اس کا فقیری نقصہ کسی بھی جسم کسی حصے میں حصہ ہو یعنی اگر نفس کی حصہ ہو تو اس کو بھی ختم کرے گا ذکاوتہ حصہ اگر خزانہ منی کی ہو تو اس کو بھی ختم کرے گا اگر گودہ قدامیاں کی حصہ ہو تو اس کو بھی ختم کرے گا جلک سے ذکاوتہ حصہ بڑھ جاتی ہے جتنی ذکاوتے سے بڑھ گئے اتنے ہی مزی بڑھ جاتی ہے مزی بڑھنے سے منی پانی کے طرح پتھلی ہو جاتی ہے آدمی کمی مدانہ ٹائمنگ اور طاقت محسوس کرتا ہے نہ منی گاڑی ہوتی ہے نہ آدمی کی ٹائمنگ ٹھیک ہوتی ہے جلک سے بدل میں خشکی گرمی بڑھ جاتی ہے گرمی اور علمات اس کی یہ ہوں گی علمات گرم چیزیں کھانے سے انسان میں گرمی محسوس کرتا ہے رگ سرد چیزیں کھانے سے جسم میں سردی محسوس کرتا ہے ذکاوتے اس کے جتنے بھی درجات ہیں ان تمام کو ختم کرتا ہے ذات ذکاوتے اس کے دوستو ہم درجات بتا دیتے ہیں ذکاوتے اس میں منی پہلا درجہ ذکاوتے اس میں منی کے کتریانہ جریان احتلام تھوڑے سے خیال سے منی کا نکلنا پشاب کی آگے پیچھے تار یا منی کے کترے آنا نمبر دوز کا آفتے اس کا گودہ مسانہ خسیوں کا کمزور ہونا جب مسانہ یا خزانہ منی میں گرمی بڑھ جاتی تو اس سے منی پانی کی طرح پتھلی ہو جاتی ہے اس سے منی قابل اولاد نہیں ہوتی نمبر تین دل دماغ جیگر کا کمزور ہونا باوقت انزال لذت کا کام آنا ہاتھ پاؤں کی تھیلیوں سے پسینہ آنا گوتہ مسانہ خسی جیگر میردہ زیادہ تار گرمی کے ساتھ خوشکی کا بھار جانا علامات گرم چیز کھائیں تو گرم سرد چیز کھائیں تو جسم تھنڈا ہو جاتا ہے نمبر چار مدانہ طاقت مدانہ ٹائمنگ کمی انتشار کمی خون کلتے منی اور نمردی جیسے مراز پائی جاتے ہیں زکافت اس کے دوستو چوتھے درجے میں اس کے بنانے کا طریقہ کار ہم آپ کو بتاتے ہیں زکافت اس کا فقیری نقصہ اس کے بنانے کا طریقہ کار اس کے کتنے اجزاء ہیں سب سے پہلے لینا ہے آپ نے یہ روبہ ہے بانگ کا دوستو بانگ کا روبہ زکافت ہے اس کو ختم کرتا ہے منی کو یہ زبردست یہ ایک اکسیر بان چکی ہے تھنڈی بلکل یہ اکھ تھنڈی یہ ترمی جسم کے گرمیوں کو سب ختم کرے گا اس کے بنانے کا طریقہ کار ہم پیچھے دے چکے ہیں یہ لینے ہیں آپ نے پچاس گرام اس کے بعد یہ روبہ ہے بوڑ کا یہ لینے آپ نے سو گرام اس کا طریقہ کار ہم پیچھے دے چکے ہیں اس کے بعد یہ روبہ ہے ککر کی پھلیوں کا یہ بھی لینے آپ نے سو گرام اور یہ روبہ ہے ہزار دانی اور بکن بوٹی کا یہ زبردست تھنڈی چیز ہے اس کے بعد یہ پیپل کا روبہ یہ بھی زبردست تھنڈا اور طاقتوار سو گرام سو گرام سو گرام پوڑ کا بھی سو گرام اور بانگ کا روبہ پچاس گرام اور کشتہ فلات دوستو یہ ہے کشتہ فلات جامن والا یہ دو سال میں ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم پیس کر اس میں ملائیں گے اس کا وزن ہے سو گرام اس کے بعد یہ بارہ کشتہ جات ہیں ان تمام کا وزن چوبیس چوبیس گرام ہے کشتہ جات کا ہم نام بتا دیتے ہیں صدف اکیق بارہ سنگہ چاندی مرجان بیضہ مرگ خرمورا سیدہ تیا کلی اور سکہ اور گو دنتی اس کے برابر شب ملا کر آپ نے اسے کھرلک کرنا ہے باوڑ کی داری کا پانی ایک کلو جذب کرائیں اور پانے سے روپلوں کی آنکھ دینی ہے جس کے بار یہ ایک اکسید تیار ہوگی شب اور کشتہ جات کو ملا کر ہم اسے کھرلک کریں گے اور آنکھ دیں گے پھر بقیار نقصہ ہم آپ کو لائب بنا کر دکھائیں گے ذکارتے اس کا فقیری نقصہ جس میں ہم بارہ کشتہ جات ڈالنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے کھرلک کیا کھرلک کرنے کے بعد ہم اسے دار سے روپلوں کی آگ دیں گے دوستو اس رنگ کا پوڑر تیار ہوا ہے آگ دینے کے بعد بارہ کشتہ جات کو اس کے بعد ہم اس میں سو گرام کشتہ فلات جامن والا جو دو سال میں تیار ہوا ہے برس سے زیادہ تھنڈا ہے اس کے بعد یہ پوڑر ہے جس میں تو ہمیں کاؤنچ سو گرام مغر تمر ہندی سو گرام اور دطورہ سے تیس گرام تالم مہانہ پچاس گرام اجوین خراسنی سو گرام کا یہ پوڑر ہے ان تینوں کو ہم مکس کریں گے شکریہ 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 گرام تمام دوبجات کو پانی محال کرنے کے بعد کشتا جات اور جڑی بوٹی ورد پوڈرس میں ملا کرنا مکھ رہے کھل کریں گے تارید گولیاں بننے کے قابل ہو جائے اس سیز کی آپ نے گولی بنا لینی ہے دو سے تین گولی دونوں ٹائم میں استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد دور گسات مجیوس اور لاچار مریضوں کے لئے دوستو اکسیر کا حکم رکھتا ہے یہ نقصہ ذکاوتی اس کا یہ فقیری نقصہ ہے